دوسرا کام جو امام حجین العابدین نے کیا وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے مطلب ہی ہمیں ٹریننگ دے رہے جباں کبھی مجلس کے ذریعے تبلیغ کرو اپنے زمانے کو دیکھو آج شاید ایک مجلس کا اتنا اثر نہ ہو جتنا سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کا اثر ہو آج شاید گھنٹے کی مجلس اتنا اثر نہ رکھے جتنا دو منٹ کا کلپ اثر رکھے تو یہ تمہارے اندر کہ ساست العباد کہ ہر زمانے میں کس طرح تم نے کام کرنا ہے یہ حلو بیت نے سیکرٹ چیزیں بتائی ہیں کہ کبھی ہارڈ وار کا زمانہ ہے کبھی سوفٹ وار کا زمانہ ہے ابھی جنگ جنگ نرم ہے جنگ سخت نہیں ہے پہلے یہ تھا کہ وہ ملک طاقتور ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے جس کے پاس اسلاح ہے جس کے پاس فوج سب سے زیادہ ہے آج نہیں ہے آج جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے آج جس کی ایکنومک سب سے زیادہ مضبوط ہے لوگ اس کی طرف کھشتے ہو جاتے ہیں آج جس کے پاس یہ جو مختلف ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں انفرمیشن کا زمانہ ہے ڈیٹا کا زمانہ جس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ انفرمیشن سب سے زیادہ وہ انسان کامیاب ہے آج دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ امام کبھی صلاح کر کے بے نقاب کر رہے ہیں کبھی دعائیں پڑھ کے تبلیغ کر رہے ہیں کبھی غلام خرید کے تبلیغ کر رہے ہیں آج کے جوان کو سوچنا چاہیے کوئی آئی ٹی میں ہے کوئی انجنئر ہے کوئی سائنس میں ہے کوئی فیزکس میں ہے میں کس طرح امام زمانہ کی خدمت کر سکتا ہوں ایک خاتون سوچے میں ٹیچر ہوں کالج میں میں پڑھانے جاتی ہوں کہیں پہ جوب کرتی ہوں میں کس طرح جناب زہرہ کی خدمت کروں میں سسٹم آف امام زمانہ کا فرد کیسے بن سکتا ہوں اگر مجھے اس نیٹورک کا فرد بننا ہے تو میں نے صرف پیغام احیو امرانہ ماسو فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو ہمارے فرمان کو زندہ کرو تو جتنا آپ فرمان اہل و بیت کو زندہ کریں گے اتنا یہ نیٹورک کیا ہوگا زندگی اس نیٹورک کو ملے گی اور جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنی جلدی امام زمانہ کا ظہور بھی ہوگا سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اب تھوڑی دیر کے لیے آپ شام کے ماحول کو سمجھئے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اہل و بیت کا مقابلہ اور سامنا کن لوگوں کے ساتھ شام آزاد ہوا عمر کے زمانے میں خلیفہ ثانی شام کا سب سے پہلا والی یزید ابن ابی صفیان مابیہ کا بھائی اس کے بعد خلیفہ بنا معویہ ابن ابی صفیان اس کے بعد خلیفہ بنے یزید یزید کے بعد پھر معویہ مطلب شامیوں نے علی نہیں دیکھا شامیوں نے رسول نہیں دیکھا آپ سمجھو آپ ایک نئے ملک کو فتح کرتے ہو اور جب سے ملک فتح ہوا ان کے حکمران بنو میہ تھے ایک اسلام کا ورجن مدینے میں تھا جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا ایک اسلام کا ورجن مکھے میں تھا جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا ایک اسلام کا ورجن کوفے میں تھا جنہوں نے علی کو بھی دیکھا حسن کو بھی دیکھا اور خلیفہ کو جانتے تھے وہ لوگ کیونکہ آنا جانا تھا مدینے والے لوگ یہاں آتے تھے یہ وہاں جاتے تھے اس شہر کو آباد غالباً سادب نبی وقع سیا کے 잡아 کہ اس نے آباد کیا یہ شہر کوفہ رسول خدا کی زمانے میں نہیں تھا رسول کے بعد یہ شہر آباد ہوا اور اتنی کسرت سے آباد ہوا کہ اس میں بڑی بڑی آبادی آئی اب شام کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول دیکھا نہیں جنہوں نے علی دیکھا نہیں جو علی کو جانتے نہیں اب شامیوں کو جو بنی امیہ نے بتایا وہی علی تھا ان کے ذہنے مطلب ایک شامی اگر یہ کہہ رہے کہ علی ابن عبی طالب کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے اور تعجبن پوچھ رہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے وہ لٹرالی یہ بلیو کرتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتا اس کی ذہن سازی ایسی کی گئی تھی شامی کا قصور نہیں ہے کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا جب وزیرستان کے باس لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ شیعوں کے کان بڑے ہوتے ہیں اور ان کی دم ہوتی ہے وہ یہی سمجھے گا چونکہ اس نے کبھی شیعہ دیکھا ہی نہیں ہے تب ہی علماء کہتے ہیں جلوس نکال تاکہ یہ دیکھیں کہ دمیں بھی نہیں ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے کہ مولانا ایک گاؤں ہے دو گھر شیعوں کے ہیں کیا ضرورتیں جلوس نکالنے کی پچاس گھر غیر شیعوں کے ہیں یہ جلوس مارکیٹنگ ہے آپ کی کہ جو اپنے بچے کو حسین کا نام نہیں سنانا چاہتا ہم روڈ پر نکل کے اس کے بچے کو حسین کا نام بھی سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یزید کون تھا یہ سینس اہل بیت نے تب دیا جب مارکیٹنگ جب میڈیا کی کوئی وقت ہی نہیں تھی یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا مکتب صرف مجلسوں سے بڑا نہیں جلوسوں سے بڑا کئی لوگ جلوسوں کی وجہ سے آئے نام حسین سنا محبت حسین دیکھی آپ کی سبیلیں آپ کا نظر آپ کا نیاز انسان احسان کا بندہ ہے جو حسین کا نیاز کھائے گا وہ کبھی حسین کی نمک حرامی نہیں کرے گا جب کیوں کا شربت نہ پیو نیاز نہ کھاؤ مجلسوں میں نہ جاؤ ابھی تو میں ٹک ٹوک والے مفتی صاحب کو سن رہا تھا اب پہلے کافر بولا مجلسوں میں نہ جاؤ اب یہ نہ جائیے کہتے ہیں بھائی بحث نہیں کرو شیعوں سے بس بولو آپ جو کر رہے ہو صحیح ہو ہم جو کر رہے ہیں اب یہ نوبت آئیے ان کو بتائے بحث کریں گے جواب تو ہے ہی نہیں کیونکہ اتنے سوال ان کے اپنوں نے کڑے کر دیئے اب کہتے ہیں جو ملے اسے بولو بھائی آپ ماتم کر رہے ہو کرو جو کرتے ہو کرو ہمیں کیوں بولتے ہو ہم اپنی جگہ خوش تم اپنی جگہ خوش اے کاش یہ تم بیس سال پہلے بولتے ہیں نا تم اپنی جگہ خوش ہم اپنی جگہ خوش چالیس سال پہلے بولتے ہیں نا پہلے پتھر مارے پھر گولیاں مارے پھر بموں سے مارا کہ یہ مجلسے نہ کرے اب یہ نوبت آئی ہے ان کے بچے سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ مکتب مکتب ہے یہ ٹریننگ کیوں جی جلوس کا مطلب کیا ہے تاکہ گلی گلی جاؤ نام حسین جو نہیں بھی سننا چاہتا اس کے کان میں حسین کا نام ٹکرائے ہیں نوحیں چلاو تاکہ ان کو پتا چلے امام حسین کی کوئی بیٹی تھی ظلم ہوا کوئی نبی کی نواسی تھی جس کی چادر چھینی گئی کچھ اہل وعیت تھے جن کو بازاروں میں لے جایا گیا پھر ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو وہ کون تھا جو دربار میں لے کر گیا وہ کون تھا جس نے یہ حکم دیا کہ نبی کے نواسے کا گلہ کٹا جائے جب کون تک آئیں گے آپ کا آدھا مسئلہ ہلو جائے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد ٹوئنٹی یارز بیس سال کا زمانہ جس بیس سال میں امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل بھی کیا گیا جس بیس سالوں میں آل رسول کے لیے تبلیغ بھی کی گئی اب جو مضبوط ترین حاکم بنو میہ میں ماویہ کے بعد اگر کوئی حاکم آیا ہے وہ عبد الملک مروان ہے جو مقتدر ترین حاکم گزرے اگر خلفاء اسلامی میں دیکھیں سب سے طاقتور حاکم یہ بہت تیز تھا یہ بہت اشار تھا اب جو جعل حدیث کا ٹوپ ہے کہ اس میں کل آوں گا کیونکہ تقریباً آٹھ نو حدیثیں میں نے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ کس طرح اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دی گا آج بھی وہ حدیثیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں آج بھی اگر یزید کے دفاع میں اگر کوئی حدیث لائی جاتی ہے بخاری سے وہ حدیثیں لائی جاتی ہیں کہ میں نے اس دن پڑھی تھی کہ رسول خدا فرماتے اگر کوئی ایسا بندہ حاکم بن جائے ولو حبشیاً اگر حبشی کالا بھی ہو فاسق و فاجر بھی ہو تم مسلمانوں کو حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو اور اگر کوئی حاکم کے خلاف قیام کرتا ہے اور جماعت مسلمین سے نکل جاتا ہے فرمایا وہ سیدہ مو کہاں جائے گا جہنم کے اندر جائے گا اور چالا کیاں جال حدیثیں بتنی کی اور حدیث کا راوی کس کو بنایا ابو ذر غفاری حدیث کا راوی کس کو بنایا ابن عباس یہ دونوں امیر المومدین کے نزدیک ہیں اب وہ ابو ذر غفاری جو جناب عثمان کا سخت ترین مخالف تھا جس کی وجہ سے جناب ابو ذر غفاری کو نکالا گیا اور تبید کی گئی اور یہ حدیث کس سے لاتے ہیں ابو ذر غفاری سے کہ ایک کچھ مسلمان گئے رب ازا میں جناب ابو ذر غفاری سے ملنے گئے اور کہ ابو ذر غفاری آپ نے ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیام کریں ہم آپ کے ساتھ چلیں ابو ذر غفاری نے کہا نہیں میرے رسول نے فرمایا ہے حاکم کیسا بھی ہو کچھ بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کرنا اور ہم جماعت مسلمین سے نکل گئے تو کہاں چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے حالانکہ وہ بندہ جو خود مخالف رہ چکا ہے اور وہ کہہ رائے کہ قیام نہیں کرنا کبھی ابن عباس سے جوڑتے ہیں کبھی ابو ذر غفاری سے آیتوں کی مخالفت میں آئیں کہ خدا کہتا یا رسولہ عبادی السالحین میں زمین کا ورثہ کن کو دیتا ہوں اپنے صالح بندوں کو دیتا ہوں لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فاسق بھی ہو کوئی فاجر بھی ہو کوئی شرابی بھی ہو کوئی زانی بھی ہو وہ بھی حاکم بن جائے اور یہاں تک حدیث لائے کہ جب یہ مسلمان مر جائے گا اللہ اسے کہے گا یہ کل شارہ متون آپ کے سامنے پڑھوں گا اللہ اسے کہے گا کہ یہ بتا تم نے گناہ کیوں کیا تو کہیں گے پروردگارہ تو نے کہا کہ میرے انبیاء کی طاعت کرو ہم نے کی تو نے کہا میرے رسول کی طاعت کرو ہم نے کی اور آپ کے نبی نے کہا کہ حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کی طاعت کرنی ہے تو پروردگارہ ہم نے گناہ تو کیے اب وہ گناہ ہماری گردن پر نہیں ہے گناہ حاکم کے گردن پر ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس وقت اے گا اچھا چلو یہ بات صحیح ہے ان کو جنت میں لے جاؤ مطلب اللہ کو بھی پتا نہیں ہوگا یہ اللہ کو سمجھائیں گے کہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے اور اللہ ان کو کہے گا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ مطلب امت نے حاکم کے کہنے پر جتنے گناہ کیے امت بری و ذمہ ہے جس طرح آج کل مسیحی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے اور جتنے ہم گناہ کریں گے عیسیٰ وہ سزا جو ہیں ساری بگت کے گئے ہیں اور ہم سارے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہاں جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے تب ہی امت میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے خلیفے کے خلاف اٹھنا ہے یا ہم نے بادشاہ کے خلاف اٹھنا ہے یا ہم نے کبھی ٹوکنا بھی ہے یا ہم نے کبھی مخالفت بھی کرنی ہے یا ہم نے کبھی اس کے فسخ و فجور پہ بات کرنی ہے پھر کہتے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں حسین ابن علی کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا جب اصحاب رسول مدینے میں خاموش تھے پھر ہم سوال کر سکتے ہیں واقعہ حرہ کیوں ہوا مولا حسین شہید ہو گئے پھر رسول کا صحابی شام جاتا ہے یزید کی حرکتوں کو دیکھتا ہے پھر شام سے واپس مدینے آتا ہے پھر مدینے والوں کو کہتا ہے کہ جو حسین کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا پھر یہاں پہ امام مزین العابدین ان کا پھر ساتھ نہیں دے تھے پھر جو واقعہ حرہ میں ہوا کعبت اللہ کی توہین ہوئی مسجد نبوی میں گھوڑے کھڑے کر دیے گئے تین دن مدینے کو حلال قرار دیا گیا اس وقت بھی کردار امام جین العابدین کہ آل مروان کو اس وقت اگر پناہ لینی پڑی تو امام جین العابدین کے گھر میں لینی پڑی سلوات پڑے محمد و آل محمد اب عبد الملک مروان مضبوط ترین حاکم کہ ان کی حکومت میں اسلامی جغرافیہی حدود چین کے مورڈر تک جا چکے تھی انہوں نے بہت کام کیے ان حکومتوں میں اپنا درہم دینار کے سکے انہوں نے چھپ آئے یہ اسطلاح مسلم یہ عبد الملک مروان نے بنائی یعنی پہلے مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے تھے کہتے تھے مؤمن ہے یا مہاجر ہے انہوں نے یہ نام دلایا مسلمانوں کو کہ جب مخاطب ہوں تو کیا کہو یہ مسلمین ہیں دوسرا انہوں نے عوام کے اندر جذبات دیکھے بنو امیہ کے خلاف تو انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں سے اظہار برات کیا کیونکہ یہ جا چاہزاد تھے امیر شام کے ان سے اظہار برات کیا پہلی حکومتوں میں جتنی حدیثیں بنی تھیں اکثر راوی شامی تھے اور اتنی جالے حدیث کی گئی انہوں نے ایک نیا کام کیا انہوں نے کہا اب کیوں کہ واقعا شام کے لوگ ہماری باتوں پر اب دھیان نہیں دے رہے ہیں کیونکہ شامی مسلمان نہیں تھے ان کو مسلمان بنایا عدالت کا نعرہ لگا کے وہ قتل کر رہے ہیں اسلام میں قتل نہیں ہے اسلام میں عدالت ہے اسلام میں حکمت ہے انہوں نے دیکھا بھائی آپ بھی وہی کام کر رہے ہو کعبت اللہ کو کوئی گرا رہا ہے وہی قتل وہی غارت تو لوگوں کے اندر بھی احساس بیزاری پیدا ہوا تو انہوں نے بن امیہ سے اظہار ابزار کیا اور کچھ راویان حدیث کو جو مدینہ کے تھے ان کو شام بلایا کہ اب ممبر پر کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھے گا جو شامی ہو لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے مدینہ سے بندہ بلایا اس کا نام بھی کل بتاؤں گا صاحب یہ رسول اسے بلایا تاکہ اب وہ لوگوں کو حدیث سنائے کہ رسول خدا نے یہ کہا رسول خدا نے یہ کہا تاکہ اہل شام کو یقین ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں ان کو پوریزم اور نیٹورک عبد الملک مروان کا اتنا مضبوط تھا اگر یہ کوئی فیصلہ کرتے تھے کہتے ہیں within six months پورے عالم اسلام کی حدود میں وہ فیصلہ پہنچ جاتا تھا اب شام میں حکومت عبد الملک کی مدینے میں حکومت عبداللہ ابن زبیر کی ان دونوں کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے اب شام کے لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے بیس سال یا اتنے سال شامیوں کو مدینے نہیں جانے دیا شامیوں نے کبھی صاحب رسول کی حدیثیں نہیں سنی اب اگر کوئی شامی مدینے چلا جاتا رسول خدا کی بات کو سنتا یہ بڑا تعجب کرتے تھے ایک شامی مدینے آتا تھا امام زین العبدین سے ملتا تھا فوراں اس کا مائنڈ جانت کہتے ہیں ہم نے جو سنا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے امام حسن سے ملتے تھے گالیاں دیتے تھے لیکن امام حسن کا کردار دیکھتے تھے پریشان ہو کے پوچھتے تھے ارے جو ہمیں بتایا گیا وہ اور ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ اور ہے جنگ سفین میں آتے تھے امیر المومنین سے ملتے تھے یہ فوراں بدل جاتے تھے ارے جو ہمیں کہا گیا وہ علی اور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ علی اور ہے جو حسن بتایا گیا وہ اور ہے جو دکھا رہے ہیں وہ اور ہے بالکل اسی طرح آج جو شیعہ ان کو بتایا گیا وہ اور ہے حقیقت میں جو شیعہ ہے وہ اور ہے اس قدر مضبوط ان کا پروپیکنڈا تھا لہٰذا عبد الملک نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ مدینے جائیں تو کہتے ہیں ایک حدیث اس نے بنوائی جال حدیث کسی نے حدیث بنائی کہ رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ صرف تین مسجدیں احترام والی نہیں ہیں مسجد اقصہ کا بھی بہت بڑا احترام ہے اور فرمایا جب نبی میراج پر گئے تھے تو اس پتھر پر پاہوں رکھ کے گئے تھے جو پتھر کہاں ہے مسجد اقصہ میں ہے اور اس پتھر کی عبادت کرنا بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کی تواف کرنے عبادت کرنا تاکہ یہ شامی مدینے میں جائیں یہ سارے شامی کہاں جاتے تھے فلسطین جاتے تھے صرف اس نیت سے کہ اگر ہم مکہ نہیں جا سکتے تو وہی سواب ہم کہاں کمانے جائیں ہم فلسطین میں کمانے جائیں سلوات پڑے محمد و آل محمد پہ صرف ایک مثال دو یہ زمانہ تھا اشائرہ کا اور دوران جبریہ آپ کے پانچ ور چھٹے امام نے کتنا کام کیا کہتے ہیں جب یہ خلیفہ بنا اس نے جو خطبہ دیا اس نے اپنے زمانے میں امر بالمعروف پر پابندی لگائی پہلا خطبہ دیا کہا اے لوگو تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں کسی اور کو تقوی کی دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کہا آج کے بعد اگر کوئی مجھے کہے گا نہ کہ متقی بن جاں میں سب سے پہلے اس کا گلہ کٹوں گا اب امت جانتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے جب حملہ کیا حجاج کے ہاتھوں مدینے پر کہ امام زیندالعبدین نے کہا تھا عبداللہ ابن زبیر کا گلہ ایسے کٹے جائے گا جیسے بکرے کا گلہ کٹا جاتا ہے عبداللہ ابن زبیر کو زبا کر دیا گیا اس کی حکومت مدینے پر بھی آ گئی منجنیقوں سے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سے کعبت اللہ کو زخمی کیا حجرِ اسوت اس واقعے میں ٹوٹا یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے حملہ اب لوگ دیکھتے تھے کہ ایسا بندہ ہے اپنے زمانوں میں انہوں نے عمر بالمعروف کو منع کر دیا کیونکہ امام حسین کے قیام کے محرکات کو آپ دیکھیں گے پہلی بنیاد ہے لِآمِرَ بِالْمَعْرُفْ وَأَنْحَنِ الْمُنْكَرْ میں حسین کیسے دیکھوں کوئی شرابی رسول خدا کے ممبر پر بیٹھا ہے کوئی فاسق و فاجر رسول خدا کے ممبر پر بیٹھا ہے پہلی پابندی لگائی کہ قطعا کبھی بھی کوئی بندہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کرے گا دوسرا پورے عالم اسلام میں ایک قرآن کی قرآن کو عام کیا اس کی نیت یہ تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ صرف ایک ورزن چلے جس طرح ہمارے کوئی ہنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی کیا نہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک ورزن کو عام کیا جائے اور ایک ورزن کو عام کر دیا گیا منع حدیث کر دی گئی وہی حدیثیں جو حکومت سے آتی تھی وہ لوگوں کو سنائی جاتی تھی کسی بندے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بندہ کیا کرے کسی حاکم پہ تبلیغ کرے اب حاکم تو بن گیا ہے عوام کے اندر مباحث شروع ہو گئے انہوں نے کہا الملک لمن غلب یہ ایک اصول بنایا انہوں نے کہ حکومت اس کی ہوگی رسول خدا نے فرمائے حکومت اس کی ہوگی جو حکومت پر غالب آ جائے اب حدیث کی لوگوں نے سمجھے مان لی مسجدوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو آپس میں بحث کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے اگر کوئی فاسق آ کر قبضہ کر لے تو کیا ہم نے اس کی ادعاد کرنی ہے تو پھر انہوں نے دلیلیں دینا شروع کر دیں دلیل کیا کیا کہا کہ قرآن کی آیت ہے کوئی ایسا درخ کا پتہ بھی نہیں ہے جو گرے اور اللہ کو پتہ نہ ہو ایسا ہے کہ نہیں سب نے کہہ کہ یہ بتاؤ کہ مثلا یہ ٹشو کا ڈبا یہاں ہے اللہ کو علم ہے کہ نہیں کہ علم ہے کہ جب خدا کو علم ہے مطلب خدا روک نہیں رہا اور خدا روک نہیں رہا تو مطلب یہ کام کس کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے بیچ میں آنے والے ہیں اگر عبد الملک آج بادشاہ ہے اللہ کو پتہ تھا کہ نہیں کہ پتہ تھا اللہ کو پتہ تھا مطلب اللہ راضی ہے کہ نہیں کہ اللہ راضی ہے کہ جب اللہ راضی ہے ہم کون ہوتے ہیں قیام کرنے والے ہیں اللہ خود روک لیتا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم مجبور ہیں یہ واقعا ان کے مفتیات یہی تلیلے دیتے ہیں کہ خدا چاہتا تو یزید کو روکتا اللہ نے نہیں روکا اللہ چاہتا حسین کو بچاتا اللہ نے نہیں بچایا لہٰذا اللہ راضی تھا ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی رضایت میں آنے والے وہی جملہ کی اللہ کی مرضی کسی نیک کو چاہے جہنم میں بھیج دے وہ کسی بدکار کو چاہے جنت میں بھیج دے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اللہ کے سامنے بات کرنے والے اور ملک اس کا ہے جو غالب آ گیا یہ سوچ کیوں بنی کیونکہ برادران اہل سنت کے بعد خلیفے بنانے کا کوئی میکنزم نہیں ہے پہلا خلیفہ بنا جناب ابو باکر سقیفہ میں جھگڑا ہوا جناب سعط زخمی ہوئے کچھ بچھ بھی کر کے انہوں نے خلیفہ بنایا ایک امت کا حصہ بنا کچھ لوگ مخالف بھی تھے جس میں جنگ چلی جنگ جن کو جناب مالک ابن نویرہ جن کو مرتد بولا گیا کچھ ایسے تھے جو ارتداد میں چلے کہ خلیفے کی مخالفت کریں اب آپ کہتے ہو پاکستانی وزیر آزم کیسے بنے ایک میکنزم ہے کہ ایم پی ایم ای نے ہوں گے اور وہ ووٹ دیں گے اور جو پارٹی اکثریت میں آئے گا وہ وزیر بنائے گے پہلے خلیفے کو سقیفہ میں بنایا امت نے سمجھو کچھ امت کے اکابر جمع ہوئے پہلے خلیفے بن گئے اب دوسرے خلیفے بھی اسی میکنزم میں بنتے لیکن نہیں دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا یعنی جناب عمر کو کس نے چنا جناب ابابکر نے میکنزم چینج ہو گیا دوسرا میکنزم پچھلا خلیفہ اگلے خلیفے کو بنائے گا تیسرے خلیفے کو پھر پچھلے نے نہیں بنایا انہوں نے شورہ بنا دی چھے لوگوں کی شورہ بنائی کا یہ چنیں گے کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا چوتھے خلیفے امیر المومنین میکنزم ٹوٹل چینج ہو گیا ڈیمکرسی آگئی امت کی اکثریت امیر المومنین کے دروازے پہ آگئی پہلی آپ کو خلیفہ بننا ہے پانچ میں خلیفے معاویت ابن ابی زفیان وہ تلوار کے زور پہ خلیفہ بنے مطلب نہ امت بیچ میں نہ پچھلے نے اوکے بولا نہ ڈیمکرسی آئی پانچ میں ایسے بنے اب چھتے ساتے پہ چلے جائیں ان کا معاملہ مطلب امت کے پاس کوئی میکنزم تھا ہی نہیں تو انہوں نے کہا ہم کوئی میکنزم تو دے نا میکنزم کیا بنایا الملک اللہ من غلب حکومت اسی کی ہوگی جو غلبہ کر دے 99 میں نواز شریف مارشلل لگا حکومت کس کی مشرف کی جو غلبہ پا جائے مطلب جس کی لاتھی اس کی بھینس والے قانون پہ چلنے لگے لیکن اہلوبیت نے کہا اس طرح قانون نہیں چلتا حکومت الہی نمائندے کا انتخاب کون کرتا ہے پروردگار احلم کرتا ہے اب اس حاکم نے خود کو بچانے کے لیے جالی حدیثیں بنائیں حاکم فاسق بھی ہو حاکم فاجر بھی ہو امت کو حق نہیں قیام کرنے کے لیے میں آپ کو ایک لیٹر انٹرنیٹ پہ موجود ہے اچانک سعودی عرب میں سیکلرزم بڑھ رہا ہے اب آپ سوچئے چالیس سال سے جن لوگوں کو نماز کا درس ہجاب کا درس قرآن کا درس اللہ کا درس دین کا درس یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کرو یہ نہ کرو اچانک سے وہاں پہ سینما کھلے کلب کھلے جوا کے اڈے کھلے اب ظاہرے ایک قوم کی آپ تربیت کرتے اور اچانک آپ اپنی ہی تربیت کے اگینس چلتے ہو تو لوگوں میں اعتراضات اٹھتے ہیں سعودی عرب میں دیندار طبقے نے اتنا اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کہ آج یہ ٹک ٹوک کے مفتی قطن ایک لفظ نہیں نکالتے یہ وہی حکومت پرور ذہن ہے عمر بالمعروف کی عادت ہی نہیں ہے کہ برے کو برا کہن نہیں برا اپنا بھی ہے تو کوئی بات نہیں اس کی تعریف کرو اوفیشل لیٹر نکلا مفتیوں کا سعودی عرب کا انٹرنیٹ میں موجود ہو گیا اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں پتا ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے جوا خانے نہیں کھلنے چاہیے شراب خانے نہیں کھلنے چاہیے انڈیا سے ڈانسر لوگوں کو ناچ گانے کے لیے نہیں بلانا چاہیے ہالی ووڈ کی بے حیاء عورتوں کو اس سرزمین مقدس پہ نہیں آنا چاہیے ہم عوام کے جذبات بھی سمجھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنا رسول خدا نے فرمایا ہے خلیفہ کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے وہ جانے اللہ کا معاملہ جانے تم مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے رہو تم روزے رکھتے رہو یہ سوچ بلڈ کی گئی اب جس معاشرے میں یہ سوچ ہو وہ معاشرہ کبھی انقلابی معاشرہ وہ نہ ڈموکریسی میں خود کو بدل سکتا ہے نہ اسلام کے اعتبار سے خود کو بدل سکتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں تشیعہ کو اہل بیت نے ایسا نیٹورک دیا کہ اتنے مضبوط ترین شاہ ایران کو ایک امام زمانہ کا ماننے والا ایک فرزند زہرہ کا اور ان کے عقائد کو ماننے والا کس طرح شاہ کی کرسی کو اٹھا کر پھینکتا ہے اور چالیس سال سے زیادہ ہو گئے نظام اسلامی کو قائم کیا ہوا ہے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں یہ وہ تربیت تھی نیٹورک امیر المومنین کی امام حسین کی نیٹورک کی کہ ظالم سے بات کرنے کی جررت پائدہ کرو ملت کے اندر خودداری پائدہ کرو جب تک قوموں کے اندر خودداری نہیں قوموں کے اندر کوئی عزت نہیں کیونکہ آج پاکستانی کہیں بھی جاتا ہے نہ پاسپورٹ کی عزت ہے نہ اس ملک کے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ خودداری نہیں ہے جن قوموں میں خودداری ہوتی ہے دنیا بھی ان قوموں کی عزت کرتی ہے الحمدللہ آج حسین کے چہنے والوں کی عزت آئے الحمدللہ آج جن کی نسبت امیر المومنین سے آئے ان کی عزت کی جاتی ہے تو ہمیشہ کہتا ہوں کل کے مرحب بھی علی سے ڈرتے تھے اور آج کے مرحب بھی سید علی سے ڈر رہے ہیں سلوات پڑے محمد وعالبہ سلوات پڑے محمد وعالبہ